نمسکار اگبار فیر سواغت ہے آپ کا اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ کیف خان پاور کارپوریشن کی مہتوکانشی یوجنہ دین دیال اپاد دہائے انٹری گریٹڈ ڈیولیمنٹ سو بھاگی یوجنہ میں بڑا گھٹارہ نکل کر آ رہا ہے کروڑ روپے کا گیت پردیشوں اور ان ویترڑ کھنڈ کا مال گوداموں میں بھرا پڑا ہے جس کی ابھی تک عدکاریوں کے پاس جانکاری نہیں آ پائیے فیلال ادکاریوں نے چار گوداموں کو سیل کر دیا ہے جلد ہی سبھی سبوتوں کو پربند ندیشک کی جانکاری میں لاکر کاروائی کی جائی سنجے سنگھ نے اتر پردیش شرکار پر بڑا اروپ لگاتے ہوئے کہا آم آدمی پارٹی کو جاتیوں کی نہی جنتہ کی سرکار چاہیے ہائے ادھیا پہنچے آم آدمی پارٹی کے راجی سبا سانسے سنجے سنگھ نے اتر پردیش شرکار پر بڑا نشانہ سادھ آئے انہوں نے کہا کہ کس دنوں میں جو گھٹنائے دیکھنے کو ملی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے پردیش میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بلاتکار جیسی گھٹنائے اور ہتیائے ہو رہی ہیں بھاجپا کی سرکار میں جاتیوں کو دیکھ کر نیائے ہو رہا ہے بلاتکاری ہاتھیارے گنڈے اور مافیا کی جاتی دیکھی جاری ہے انہوں نے کہا اس آئیٹی فرجی ہے اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے بلند شہر کانگریس نیتاوہ پورو ڈیپٹی سپیکر ویدھان سبا دلی امریش گاؤتم نے کیا غلط بہشا کپریو پردار منتری نریند موڈی کو مداری اور مکہ منتری یوگی عدیتنات کو ڈگڈگی پر ناچنے والا بندر بول رہے ہیں امریش گاؤتم بی جے پی سے دوبارہ کانگریس میں لوٹے دلی ویدھان سبا کے پورو ڈیپٹی سپیکر امریش گاؤتم ان دنوں کانگریس کو اپچناؤں میں مضبوطی پردان کرنے بلند شہر میں جمع ہوئے ہیں کرونا سنکر ملک کال کے بیچ ٹونڈلا سیٹ پر ہونے جارہے ویدان سبا اپچناؤں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی میں اب گہمہ گہمی تیز ہو گئی ہے بھاچپا نے اپنی پوری تاکہ ٹونڈلا کی سیٹ پر جھوگ دی ہے جس کو لے کر سوبے کے اپ مکہ منتری ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما آگرہ پہنچے ہیں پردیش کے اپ مکہ منتری ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما صبح تین سمیس سے ایک گھنٹہ دیری سے آگرہ پہنچے ہیں سرکیٹ ہاؤس میں افسروں کے ساتھ بیٹھا کرنے کے بعد جن پرتین ایدھیوں سے ملاقات کر ٹونڈلا میں ہونے والے اوب چناؤں پر چرچہ کی اور پھر ٹونڈلا فیلوز آباد کے لیے روانہ ہو گئے سیانہ میں بیس ورسی ہے یوک کو آروپی نے گولی مار دی سیانہ چھتر کے گاؤں بڑھا واجیتپور میں بھگی میں سوار ہو کر کھیت پر جا رہے لکی چودری کو راستے میں گاؤں کے ہی ایک یوک نے تمنچے سے گولی مار دی فیلال گولی لگنے سے گھائل ہوئے یوک کو سیانہ کے نیزی اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں دل دہلا دینے والے بکرو کا ان کے ککھیات اپرادی وکات دوبے کی پتنی رچہ کو ایڈی نے آج طلب کیا ہے ایڈی نے ان کی سمپتی سے جڑے سبھی دفتہ ویس بھی مگا ہے آپ کو بتا دیں ککھیات اپرادی وکات دوبے کی پتنی رچہ دوبے آج اپنے دونوں بیٹوں اور وکیل کے ساتھ ایڈی دفتر پہنچی جہاں ان کی سمپتی سے جڑے سبھی دفتہ ویس کی جانچ ہوئی اور کئی پہلوں کو لے کر پوشٹ آج بھی ہوئے فیلال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کے بھارت